السلام علیکم بیرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ آپ سب ہیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے ہماری اس میں ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے ایچی سی کی طرف سے وائرل کیا ہوا وہ ایک نوٹیفکیشن جس میں یہ بار ڈسرز کی گئی کہ تمام یونیورسٹیز کو اجازت ہے کہ وہ آن لائن ایگزیمز جو ہیں وہ ہیلڈ کر سکتے ہیں تو یہ نیوز جو ہے تقیباً دو دن پہلے مارکٹ میں پریویل کر رہی تھی کافی زیادہ نیوز میں اور وغیرہ وغیرہ جگہ پر سوشل میڈیا پر یہ نیوز جو ہے وہ سننے کو ملی اگر دیکھا جائے تو ایک حد تک یہ بار ٹھیک ہے کہ اگر ایگزیمز جو ہیں اس سے پہلے جو ہماری سٹڈی تھی وہ تمام سیشن جو ہے وہ اگر آن لائن گیا ہے تو جو ایگزیمز ہیں وہ بھی آن لائن ہی ہونے چاہیے لیکن ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے سنا کہ ایچی سی نے اس نوٹیفکیشن کی تردید کر دی انہوں نے بولا کہ بھئی یہ نوٹیفکیشن ہمارا ہے ہی نہیں تو میں اسی وقت سکتے میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک نوٹیفکیشن بقائدہ ایشو کیا گیا ہے اس کے بعد اس نوٹیفکیشن کے بعد وہ نوٹیفکیشن مارکٹ میں پریویل کیا لوگوں نے نیو سنی اس کے علاوہ سوچل میڈیا پر اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی اور پھر اگدم سے ویری نیکس ڈے ایک ایسا ڈی سی این آ جاتا ہے کہ ہم نے اس نوٹیفکیشن کی تردید کرتے ہیں یہ کوئی فیک نوٹیفکیشن ہے چلیں بہر آج جو بھی اس کے پیچھے وجہ ہے وہ چاہے وہ فیک ہے یا وہ ریل بات تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈسکشن کر لیا ہو لیکن اس کے بعد اس کے جو پروز این کونز ہیں وہ ڈسٹس کیے ہو تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ نوٹیفکیشن وائل کیا گیا ہے جو کہ لیک ہونے کے پر لیک جو ہوا ہے نوٹیفکیشن وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دو نمبر تو لہذا وہ بات تو وہاں پہ ہی لے جاتی ہے لیکن ہونا تو یہی چاہیے اگر تو آپ کو پتا ہے ایکزیم سے پہلے آپ نے اگر آن لائن کلاسز پڑھائی ہیں تو بچہ جو یہ سیڈنٹ سیکھ رہے ہیں ان کے سیکھنے کا عمل کتنا ڈسٹرگ بھوا ہوگا اور اگر آپ دوبارہ آپ سکولز یا یونیورسٹیز میں بچوں کو بلا کر اگر آپ کلاسز لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ بچوں کے اوپر بہت نیگیٹیو ایفیکٹ ہوگا وجہ یہ ہے کہ بچوں نے آن لائن جو تھوڑا بہت انڈسٹرینٹ کیا ہے اگر آپ اسے آن لائن ہی کنڈک کرواتے ہیں تو پھر تو بار ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آن لائن نہیں کرواتے تو بچے فیزیکلی پیپر جب دینے آئیں گے تو دیفنیلی آپ کا پیپر جو ہوگا وہ آپ کی کلاسز کے سیشن سے بہت اوپر ہوگا اور بچوں کے سی جی پی بچے کے گریڈز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ کوئی بچہ نہیں چاہتا کیونکہ ڈگریز جو ہیں وہ لی ہی اسی لیے جاتی ہیں تاکہ بہتر گریڈز جو ہیں وہ لے سکیں اور اگر آن لائن فیسز بھی ساری ویسے ہی پے کروائیں آن لائن پڑھایا فیزیکلی خرچے بھی نہیں اٹھائے بجلی کے بل نہیں دیئے گیس کے بل وغیرہ 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 صفائیاں نہیں کروانی پڑی اتنی تو وہ جو خرچہ آپ کا سارا بچہ ہے یا تو آپ وہ بچوں کو فیسز میں جو ہے وہ ری فانڈ کریں میرے حساب سے کم از کم فورٹی پرشنٹ فیسز جو ہے وہ ری فانڈ ہونی چاہیے بچوں اور اگر آپ وہ ری فانڈ نہیں کر رہے تو خدارہ آن لائن ایگزیمز ہی کنڈک کروائے لیں پھر تاکہ بچوں کا جو سی جی پی ہے وہ ڈاؤن مچ جائے تو بچوں کی حق میں بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے بھی میری ریکویس ہے کہ آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے اچھا پڑے یہ نہیں کہ آپ نے آن لائن ہے تو بس ٹائم پاس کر رہے ہیں تو وغیرہ وغیرہ جتنا ہو سکے اچھا پڑیے تاکہ آپ کی آنے والے کیریئر کو کوئی داغ نہ لگ سکے آپ کا آنے والا کیریئر اچھا ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ